ناؤ نمزان المبارک اور کل یہ رحمت والا شرہ اپنی رحمتیں تقسیم کرتا ہوا بڑھتا ہوا اقترام تذیر ہوگا اور حدیث کی روشنی میں دوسرا اشرا مغفرت کا اشرا شروع ہو جائے گا خوش نصیب کنگے وہ اہل اسلام خوش نصیب کنگے وہ مومن جو عدیٰ کی رحمتوں کے خزانے لوٹنے کے بعد اپنے آپ کو اگر کی مقشش اور مغفرت کو قابل بنائے گے گوائے کے خالقے کہنا ہم سب کلمہ لوگ کو اپنی رحمتوں کے عطا کرنے کی طرح اپنی مغفرت کی خیارات بھی ہم سب کو عطا کرمائے گا یقینا یہ سب سے بڑی دولت ہوگی کہ اگر مرنے سے پہلے اللہ ہمیں اپنی رحمت یا مغفرت کلمہ عطا کرمائے گا اور اللہ نے قرآن مجید میں اس کی ہمیں دعوت بھی دی ہے پرپر دعوت دیا اللہ تعالی اور ایسے انداز میں دعوت دی ہے کہ جس طرح ایک ماں محفت برے انداز میں اپنے بیٹے کو بلاتی ہے یا ایک شیخ محفت برے انداز میں اپنے ملیت کو بلاتا ہے یا ایک محفت پر پدری والا باق اپنے بیٹے کو شکرت والے انداز میں بلاتا ہے اللہ نے اپنی مغفرت کی طرف اپنی رحمت کی طرف اس انداز میں طاقت دی ہے اور فرمایا کل اے میرے حبیب آپ ان کو بتا دو یا عبادی اندازین آسر و قولان قسیم آئے میرے وہ بندوں جنہوں نے اپنی جان پر ظلم کا رکھا ہے میرے بندوں یعنی معلوم ہے جو لگا ہے معلوم ہے کہ اس کی حدیں توڑ رکھی ہیں رب کو معلوم ہے کہ اس کی نافرمانی کرتے لیکن سب نافرمانیوں کے باوجود سب مجرموں کے باوجود وہ ہمیں اپنے بندر کی رسٹ سے بکام نہیں رہا صرف دوسر مانوں کو نہیں فرمایا کہ کل یا ہموں میں نور صرف یہ نہیں فرمایا یہ نہیں فرمایا یہ نہیں فرمایا آئے میرے روزہ کار بندو آئے میرے نمازی بندو آئے میرے بھاچی بندو آئے میرے ذکاہ دینے والے بندو یہاں پہ مطلع کے لان فرمایا یا عبادی آئے میرے بندو آئے میرے بندو چاہے کوئی گناہ کرنے والا ہے چاہے کوئی نافرمانی کرنے والا ہے چاہے کوئی حد چوڑنے والا ہے وہ اس میری آیت کو تو پڑھے میرے کلام کو تو پڑھے سو جو گناہ ہو گیا سو ہو گیا جو حد ٹوٹی ٹوٹ گئی سو ٹوٹ گئی جو نافرمانی ہو گئی نافرمانی ہو گئی آئے میرے بندے تیرے گناہ کرنے کے باوجود تیری نافرمانی کرنے کے باوجود جب میں رب ہو کر تجھے پھر بھی اپنا بندہ کہہ رہا ہوں تو تُو بندہ ہوگا تُو دا کی کلام پانی کو کیوں نہیں دے اگر میں تیرے گناہوں کو دیکھے تجھے دھتکانا چاہتا تجھے دور کرنا چاہتا تو تجھے یا عبادی کے لکم سے نہ بلاتا تجھے یا عبادی کا لکم اس لیے دیا کہ تجھے میری رحمت کا اندازہ نہیں ہے کہ تیرے گناہ بڑھتے گڑھتے اگر عثمانی کے کناہوں کو بھی چھو جائیں لیکن پھر بھی تُو شرمدہ ہو کر میرے گھر میں آ کر میری بار گھر میں آ کر تو انہوں نے ایک سجدہ بھی ادا کر لے اللہ فرماتے ہیں میری رحمت اتنی بسی ہے تیرے سالے گناہوں پہ پتہ ڈال کے میں اپنی رحمت کے چادر تیرے گوبر بچھا دیں سبحان اللہ میرے وہ خوش نصیب ہوگا بندہ جس کو رب روزان جیسا مہینہ عطا کرے رحمت والی گھڑیاں عطا کرے مقفرت والا عشر عطا کرے اور پھر بھی وہ شیطان کے ہاتھوں نصر کے ہاتھوں مغلوب ہو کر مجبور ہو کر اللہ کی اس بولتی ہوئی رحمت کی آواز کو اپنے کانوں سے لا سکھیں اور رحمت سے محروم ہو جائے تو وہ بڑا ہی بل بخت ہوتا اللہ تو بڑا خوش ہوتا ہے جب ہم اللہ سے معافی مانتے ہیں اللہ بڑا خوش ہوتا ہے اس کی خوشی کا عالم یہ ہے کہ حدیث ممالکہ میں آتا ہے کہ جب کوئی مسافر بلکل کسی سہرا اور بیعا مانگے ہو اس کی سوالی دن ہو جائے یا اس کے پاس پرینے کے لیے پانی نہ رہے سوالی دن ہو جائے یا پیاس پہ جانے کے لیے پانی نہ رہے اور اچانک جب اس کو دائیں پائے سے کوئی سوالی دینے والا کوئی پانی دینے والا نہ ہو اچانک کامی انتظار کرنے کے بعد اس کو پانی بھی مر جائے اور اس کو سوالی بھی مر جائے جو جتنی خوشی اس مسافر کو ہوتی ہے اس سے کہیں بڑھ کر رنگ کو خوشی ہوتی ہے کہ بڑھتا ہوا آدمی پھر سے ہدایت کے لازم اور صرف وہ خوشی نہیں ہوتا بلکہ وہ استقبال کرتا ہے پروٹوکول دیتا ہے اپنے اس بندے وہ جو گناہگار شخص نافرمان شخص شرط یہ ہے کہ سچے دل سے اس کے ہونے کا اعلان کرتے ہیں توبہ تبدوانہ کٹتا ہے وہ اتنا خوش ہوتا ہے حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب کوئی گناہگار دے توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسمان پر اعلان کرتا ہے کہ ایوہ الملائقہ زیدن السما و زیدن الجنہ اے میری فرشتو آسمانوں کو بھی سجا دو اور میری جنت کو بھی پھر سے سجا دو جنت تو بہلو سجی لی فرشتے پوچھتے ہیں والی تعالیٰ پھر سجا دے فرماتا ہے ہاں جنت کو بھی پھر سجا دو آسمان کو بھی پھر سجا دو والی تعالیٰ آخر ہوا کیا ہے اللہ فرماتا ہے سانہ ہر اب دو ماہی عدد آتے اے میرے فرشتو زمین پر میرے ایک تندے نے مجھ سے سلع کر لی ہے اس کی صلح کرنے پہ مجھے کچھ ہی اتنی ہو رہی ہے کہ اس کے لئے میں زمین کو جلدہ یہ کتنا بڑا اعزاز ہوگا اس بندے کے لئے جس کو اللہ تعالیٰ یہ توفیقہ آپ فرمائے کہ وہ اللہ کے در پہ آکے چھوکے اور اپنے آپ کو شرب ساکر ندامت والے آنسو بہا کے اور اللہ تعالیٰ کی ترحمت پہلے سے صدا لگا آپ میرا دوست ذرا توفر دنال سمات کریں فانی دنیا ہر دنے لے چڑھ کے جاریے اس دنیا تھی ترتی دلتے کوئی بھی ہمیشہ غیر ماستے نہیں آیا کوئی جناب جوانی دنیا تجھا رہے کوئی بڑا پہ دنیا تجھا رہے آئے کوئی اپنے بچپن دنیا لے چڑھ کے جارے آئے فردن فردن ہارسی رونے مہتر سیکھا چھت کے اللہ بھی بارگاہ کے اندر پہنچنا آئے یہ آرزی ٹھیکا رسانے باستے چڑھ اوزا چڑھنا ہاتھا مسکرے اترک میسہ برامت اللہ تعالیٰ آپ اس واسے ترجمہ دھر کے گھنے آفرما دنے کے آپ اس واسے ترجمہ در ترجمہ دستائی آپ اس واسے ہیں اس واسم واہ موسیقی 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 کہ میرے کنہ نے اللہ تیو دے رسول ولو جہاتہ اعلان بھی سنے آئے آئے ابو لبابا دو کتنا بدبتے کہ اس نبی دے بلاوے دیو دے خندق دے میدان دے اندر نہیں گیا اندر اندر ابو لبابا پڑے آپنو شرمندہ پہ کر دینے شرم سار پہ کر دینے اندر اندر اپنے ایک خیال کر دینے کہ اللہ دا نبی پلٹ کے آئے گا ابو لبابا اس نبی اندے سردار نو کی مو وکھائے گا کہ تیرا نبی جدو تینو وکھے گا اگر صحابہ دے اندر اللہ دے نبی نے کہہ دیتا آئے ابو لبابا تو میدان جہاد دے اندر شریک نہیں ہویا ابو لبابا نو شرمند گیدہ اے سار سندر اندر کمزور پیا کر دائے میرے پاک نبی دے کنہ تک ابو لبابا دی آواز پہنچئے آقا کریم نے فرمایا لاؤں کانا ابو لبابا جانی لا استغفر تو لاہو آقا کریم نے فرمایا ابو لبابا نو تسلی دے ہو اگر او شریک نہیں ہویا تے ہنزارو کتار رووے نہیں اونا اپنے آپ نو شرمندہ نہ کرے اگر میری بارگاہ دے اندر آ جاندہ تے میں معافی لے دینی سی لیکن آئے ابو لبابا میں محمد تیرے نال وعدہ کر دا واں جی دو میں خندگ تو آپا ساما گا اللہ دے گھر دے اندر بیٹھ کے اللہ دی بارگاہ دے وی جو تینو مقفرت دا پروانا لیکن میں محمد اتا کر آنگا حضرت ابو لبابا انتظار اچنے کے کافلہ کدوں واپس آنے جدوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خندگ تو واپس آئے نا تے ابو لبابا دے ہمت نہیں پیرے کے حضور نو اپنا مو بکھان صحابہ دے دل دے اندر اے خوف تے خشیت ویکھو یعنی جنتی ہوندے باوجود صحابی ہوندے باوجود رضی اللہ عنہ وردو عنہ دے مقام تے فائز ہوندے باوجود صرف ایک جہاد دے ہوتے نہیں گئے انکار نہیں کیتا مجبوری سی خاندانی رسمی علاقائی مجبوری سی عورتہ نے اگے رکاوٹ بنا لیا آپنو نہیں جان دیتا لیکن نیدے باوجود دل دے اندر احساس ہے کہ میں اپنے نبی نو کیمیں مو بکھانا نمازہ پڑھ رہنے روزے رکھ رہنے زکاة حاج سب ہو رہے ایک جہاد دے ہوتے عورتہ دے روکر دی وجہ دے نال نہیں جا سکے احساس ہے کہ میں کیمیں نبی نو مو بکھانا تے جڑا بندہ پانچ نمازوں تو معروم ہوئے روزہ تو معروم ہوئے زکاة تو معروم ہوئے فرض واجب دے ادا کرن تو معروم ہوئے تے او جنت دا ٹکٹ جے بھی پاک ہے پھر دو ہوئے فیرو دن الو وڈا کوئی بے وکوف ہے حضرت علی المرتضیٰ فرمادے نے کہ جیڑے بندے دے فرض پورے نہیں جیڑے بندے دے واجب پورے نہیں او بس آپنے آپنو ساری زندگی تسبیحات ورد وظیفہ دے بیچے رکھے آپ فرمادے نو دی مثال ہی میں کہ جی میں نو مہینہ تو بعد عورت بچہ جمعے تے ہو بچہ مردہ ہوئے یعنی تکلیف بھی اٹھاوے سردی گرمی بھی برداشت کرے دکھ بھی سوئے تے نتیجہ زیرو بٹا زیرو نتیجہ زیرو بٹا زیرو اس واسطے فرض واجب دے پابندی کرو صحابہ کرام فرض واجب دے پابند نے صرف جہاد دے اتے ایک سبب تو نہیں جا سکے احساس ہے کہ نبی نو کی میں مو کھا مگے اگر ایہی سوال اسی اپنے آپ نل کریے کہ نمازہ نئین روزہ نئین زکاة نئین اکوک العبادی پمالیے گنامہ دا سلابے تے اسی اگر ایس سوال کریے اپنے آپ نو کے اللہ رسول نو کی میں مو کھا مگے اسی اس قابل ہیں کہ مو کھا سکیں اس واسطے میرا دوستہ حضرت ابو لبابا دی سنت دا کردار اپنا اوں حضرت ابو لبابا دل دے اندر احساس رکھ دینے کہ اللہ دے نبی نو مو کی میں وکھا ماؤں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا کافلہ مدینے دے اندر واپس آیا اوں حضرت ابو لبابا نے جناب کرسی لے کے اپنے آپ نو ستون دے نال بن لے اوں حضرت ابو لبابا مسجد نبوی دے اندر اعلان کردنے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ میں نو اپنے حد دے نال رسی دے نال بن لے اگر میری مغفرت دا اعلان رب ولو ہو جاوے یا رسول اللہ میں نو ازاد کردے نا اگر اللہ میرے واسطے معافی دا اعلان نہ کرتے میں ستون دے نال بنے آ روانگا تے اپنے آپ نو اس غم دے اندر محمد دے قدمتے قربان کردے آنگا فرمایا کھولنا نا میں اگر اللہ میرے واسطے معافی دا اعلان کرے دے پھر میں نو کھولنا آ میرا دوستیک دن گزرہ تین دن گزرے چار دن گزرے پنچ دن گزرے ستویں دن حضرت ابو لبابا جڑے دل دے اندر سچی توبہ دا ارادہ رکھے بیٹھے نہیں صرف سچی توبہ دا ارادہ رکھے تے ستویں دن جناب ابو لبابا تے کرم ہو گیا آنگا آقا کریم نے اپنی زوجہ مترمہ حضرت امی سلمہ نو فرمایا آنگا آئی امی سلمہ او ابو لبابا جڑا اللہ دی مقفرت رحمت دا پیا انتظار کردائے جاؤ انہوں خوش خبری سناو کہ اللہ نے تیرے واسطے بخشدہ اعلان فرما دیتا تیرے واسطے بخشدہ اعلان فرما دیتا اس واسطے آلہ حضرت الہرامہ کمال انداز دنال ابو لبابا دے اس عمل دی ترجمانی کردے ہوئے تلکین کردے نے آ فرما دین کے مجرم ہو تو اشکوں سے مو دھوتے چلے آؤ آرے آؤ در توبان پہ تم روتے چلے آؤ قرآن میں مذکور ہے سرکار کی دہلیز پہ روتے چلے آؤ قرآن میں مذکور ہے بخشدہ طریقہ وہ قرآن میں کیا طریقہ ہے اللہ فرماتا ہے اے حبیب اعلان کردے اگر یہ لوگ اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھے گناہ کر بیٹھے نافرمانی کر بیٹھے نافرمانی کرنے کے بعد پھر یہ آپ کے در پہ آ جائے آئے حبیب آپ ان کے لئے دعا کر دوگے میں ان کے لئے مغفرت کا دروازہ کھول دوں اللہ رمایا ابوالبابا رضی اللہ تعالی عنہ سات دن کے بعد جب حضرت ام سلمہ خوشکبری سناتی ہے نا کہ ابوالبابا مبارک اللہ نے آپ کے لئے بخشش کا اعلان فرما دیا ہے تو ابوالبابا خوش ہوتے ہیں اور حضرت ام سلمہ فرماتی ہے ام سلمہ ابوالبابا اب آپ کی رسی کھول دوں تو حضرت ابوالبابا کے عشق کا مقام دیکھیں ابوالبابا ارض کرتے ہیں کہ اے ام سلمہ جس محمد نے اپنے یدلہ والے ہاتھوں سے باندھا تھا وہ ہی آکے کھولے گا تو میں جاؤں گا ورنہ یہی پڑھا رہا ہوں ورنہ یہی پڑھا رہا ہوں کوٹ مٹھر دے صدار حضرت خاجہ حضرت خاجہ فرید رامت اللہ تعالی عنہ آپ نے کمال ترجمہ